ناظرین السلام علیکم کوئی خاص ذکر نہیں کر رہا سو پاکستان کے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت اسلامباد میں فارمر پرٹس کی کیا صورتحال ہے بہرحال سیاسی فرنڈ پر جہاں لوگ حیران ہو رہے تھے کہ عصاق ڈار صاحب کی واپسی جو ہے گرم کو شوق کر رہی تھی ان کا واپس آنا سینیٹر بن جانا گرفتار نہ ہونا فینانس منسٹر بن جانا انہیں ایک چھٹکا اور اس وقت اگاہ جو محتمہ مریم نواز صاحبہ کپٹن سفتر کے حلاف جو ایون فیلڈ کیس کی کنوکشن تھی اسے اسلامباد ہائی کورٹ نے سیٹ ایسیٹر دیا اس کا پولیٹیکل ایمپیکٹ کیا ہے یہی سے ہم بات کا آغاز کریں گے پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ آڈیو لیگز جو چل رہی ہیں اس کی مزید اینیت کیا ہے سٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنمائی جناب فارغ خبیب ساتھ سپوکس پرسن ہے فورمال سیکٹر سینٹرل سیکٹری انفرمیشن ہیں ایکس منسٹر سٹیٹھ ہیں فور انفرمیشن اور برادکاسٹنگ ویری وارم بلکم ٹو ہم سٹوڈیو ہمیں تشریف رکھتے ہیں جناب محمد چھویب رزاق صاحب بیریسٹر ہیں لاکے ایکسپرٹ ہیں پہلی دعا ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں ویری وارم بلکم ٹو بیریسٹر صاحب کیسر احمد شیخ صاحب پی ایم ایلن کے لیڈر ہیں ہمیں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں فور خبیب صاحب یہ ساری تدبیریں آپ کی الٹی ہوتی چلی جاری ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ گزشتہ چند دنوں کی جو ڈیولپنٹ ہیں اس نے آپ کا جو بیانیاں ہیں اس کو بہت ایک ڈیفنسف پر ڈال دی نہیں دیکھیں ہمارے بیانی ہیں کہ ڈیفنسف میں معاملہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ پورا معاشرہ لڑا کرتا ہے اور معاشرے کے ہر طبقے کی یہ جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی یہ خالی عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن عمران خان تو چھبے سال سے اپنی اس جدوجہد کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم تو اس کا پیشا کریں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں لیکن ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے جو رجیم چینج سازش کامیاب ہوئی جس کے تحت عمران خان کو وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا اس کے بعد جو پاکستان کی عوام کا نقصان ہوا وہ تو ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہیں اس بحث میں میں ابھی نہیں جاتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو این آر او ٹو کے اوپر عمل درامت شروع ہوا جس میں آپ نے دیکھا کہ نیب کو بلکل ٹوٹلیس بنا دیا گیا اور وہاں پر اپنے ہینڈ پک نیب کے چیئرمین کو تائینات کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیب کے جو ریفرنسز ہیں جس صرف نیب کی کمزوری کی وجہ وہ واپس آ جاتے ہیں جو کیس جس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں آج بھی جو حقائق ہیں جو فیکٹس ہیں وہ وہیں پہ ہیں یعنی کہ آج بھی وہ بیان موجود ہے یہ فلیڈز عدالت میں شریف خاندان نے تسلیم کیے ہیں حسین نواز نے بیان دیا تھا ٹی وی پہ الحمدلللہ ان فلیڈز کی بینیفیشل آنر یہ کنوکشن انیس میں ہوئی تھی تخابات سے قبل جولائے میں جولائے میں خیر یہ داخل ہوئی تھی میرے خلال میں جون میں ان کی کنوکشن ہوئی تھی جولائے دو ہزار اٹھارہ میں اسی وقت ان کی اپیل بھی انہوں نے دائر کر دی تھی پانگرہ بیس دن کے اندر اندر خیر معاملہ جو اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی اس کیس کے اندر شریف خاندان نے نہ کوئی اپنی منی ٹریل دی ہے نہ اپنی کو رسیدے دی ہیں آج بھی جو کلبری فونڈ کا معاملہ ہے جس کی بنیاد پہ جلی ٹرسٹ ڈیڈ بنائی گئی وہ آج بھی اسی طرف موجود ہے تو کیس جو ہے نیب نے ایک جی آئی ٹی بنی آپ کے علم میں تھا جی آئی ٹی کے اندر نہ صرف پاکستان کے اداروں کے علاوہ حساس اداروں کے نمائندگان بھی شامل تھے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو مونیٹر کر رہی تھی اس کے بعد نیب کی اتصاب عدالت میں ایک سال یہ کیس چلا کتنی اس کی درجنوں اس کی ہیرنگز ہوئیں اس کے بعد سزا ہوئی اب کون سے ایسے نیش شواہد ہیں جو مریم صفدر نے یا ان کی ڈیفینس کی سائیڈز نے پیش کی ہیں یہاں پر یہ نیب کی ناکامی ہے کہ وہ اپنے کیس کو انہوں نے پریزنٹ ہی نہیں کیا انہوں نے وہاں پر وہاں پر چیزیں ہی نہیں رکھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے جو میں سمجھتا ہوں انصاف کے تقاضوں کو پورے کرنے کے حوالے سے اس میں آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ این آر او ٹو کے حوالے سے ایک سیاہ دیں نہیں ہے وہ کیا بنیادیں تھیں جس میں جب دو ہزار اٹھارہ میں ایک کنوکشن ہوئی نیب کی عدالت سے کیا وہ بیسس تھی جس پہ کنوکشن ہوئی اور وہ کیا بیسس تھی جو آج عدالت کے سامنے نہیں تھی جس پہ کنوکشن سیکٹس ہے عدالت کے سامنے آج کچھ زیادہ جیٹیل جیجمنٹ تو آپ کیوں نہیں ہے we need to wait for the final judgment کہ وہ کیا کہتے ہیں لیکن ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے ڈاک صاحب کہ اگر آپ کسی بھی انڈویجیل کو کسی خاص پروپٹی سے کنیکٹ کر رہے ہیں under the NAB ordinance کہ جی آپ کے ایسرٹ بیونڈ مینز ہیں ان کو جسٹیفائی کریں تو ریسپونسبلیٹی لائز ویدہ نیب ٹھیک ہے they need to prove it بیونڈ ریزنیبل ڈاوٹ کہ یہ پروپٹی ٹھیک ہے اب عدالت پر ہوگی تو جس طرح فاروق بات کہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ہوئی تھی ٹھیک ہے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ نے یہ بات کی ہے آج جی آئی ٹی کی رپورٹ نے کیا کہا تھا کہ یہ کنیکٹ کر رہے تھے نا ان کے حسین نواز نے بھی کہا تھا نا کہ مطلب میں ہی اس کا اونر ہوں ٹرسٹ کی جو ہیں وہ موطمہ ماریو نواز میری بہین انہوں نے خود کہا تھا ان ریکارڈ دیکھیں وہ اس میں دو باتیں رکھ سب ذرا تھوڑا سا اس کو پیولی پیولی لیگل پوائنٹ سے ڈسکسس رہ کریں کہ اگر آپ نے کسی کو کنیکٹ کی ہے تو اس کی رسپانسیبیلٹی لائز بھی تھا کہ آپ نے بیسیکلی کیس تو نہ نواز شریف کے بچوں کا تھا نہ نواز شریف کا تھا یہ مریم نواز و صفتر کی مریم سفتر صاحب کی بات ہو رہی ہے اگر عدالت میں ان سے بار بار پروسیکیوشن سے پوچھ رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو کنیکٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بات تو صحیح ہو رہی ہے نایب کی میں آپ ایک اور ایک چیز سمجھنا چاہتا جب حسین نواز خود کہتے ہیں کہ اسی ٹرسٹی محترمہ مریم نواز صاحب میری بہین ہے وہ ویلیڈ نہیں عدالت میں نیب نے کہنی صاحب انہوں نے ایک بات کی کہ اس بیسس پہ کوئی سیول میٹر بھی ڈیکری نہیں ہو سکتا you have failed to connect them with the property ایک بات کی دوسری وجہ یہ ہو رہی ہے کہ کسی جگہ بھی میں آپ کو ایک نیب کی اپنی سٹیٹمنٹ میٹر نہیں کرتی میں آپ کورس کروں میں خود جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میٹر نہیں کرتی میں کہتا ہوں میں نے قتل کیا لیکن بعد میں پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہے کہ میں نے سٹیٹمنٹ ویسی دی دی میں خود نہیں دی 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 سٹیٹمنٹ ٹی وی کے یہ کرنیل کیس کی بات کر رہے ہیں نیب کیس کی بات کر رہے ہیں نیب کیس is in accordance with a نیب ordinance نیب ordinance میں یہ ہے کہ اگر نیب نے ایک چیز ثابت کرنی ہے beyond responsibility burden of proof is on نیب to prove کہ جناب یہ ان لوگوں کی property ہے جولائی میں کیا ہوا دوہزار اٹھا وہاں نیب نے ثابت کیا تھا نیب نے ثابت نہیں کیا جی آئی ٹی کی رپیورٹ کو بنیاد بنا کے ان کو ان کے ساتھ connect کر دیا گیا میں آپ کو نیب کی نیب کیس پریزنٹ نہیں کیا تھا دوہزار اٹھا رہے ہیں کیوں پاتے ہیں نیب ابھی یہاں دیکھیں یہ میٹر ابھی کہہ رہے ہیں بات کر رہے ہیں یہ میٹر is spending before the same court for the last four or five years بار بار نیب کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنی evidence پیش کریں اور یہ جو judicial intervention ہوتی ہے نا یہ بڑی important ہوتی ہے پوچھتی ہے عدالت نا کہ جی آپ ایک بندے کو پہ اوپر یہ الزام لگایا ہے میں آپ کو ایک چوٹی چور بات بتاؤں داک صاحب which is maybe it's connected شاید کا قانباسی ریفرنس میں میں وکیل ہوں اوگرا چیئرمنٹ ٹھیک ہے اس ریفرنس میں ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے tri-partite agreement کیا تھا سوئی نوردن کا سوئی سردن کا اور پی ایس او کا جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا which is the crux of the matter جو documents ریفرنس میں submit کرائے گئے اس ریفرنس میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو اوگرا چیئرمنٹ تھی انہوں نے 2016 میں agreement کیا جو documents لگائے جو documents نیب نے ریفرنس میں لگائے جن کو مجھے address کرنا تھا اس documents میں لکھا ہو ہے that she retired before the agreement مطلب نیب کی performance کا جاتے تعلق ہے اس میں آپ کو input دینا چاہو دیکھیں جو اس نے حسین نواز نے کہا تھا وہ اگر کا document موجود ہے flats انہوں نے خود تسلیم کیے ہیں جو سب سے important چیز ہے یہ جو companies تھی ان کو hold کر رہی تھی مریم نواز صاحبہ companies کون تھی نیلسن اور نیس گول یہ جو companies بنانے والی company تھی وہ مزاق فنزین کا تھی ان کا mutual legal assistance کے تحت جو دو ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہے ایک agreement ہے جس میں مریم صفدر ہیں اور مریم صفدر کو سزا اس وجہ سے دی گئی تھی کہ وہ اس وقت نواز شریف کی جب یہ پروپٹیز خریدی گئی 92 کے اندر اس وقت وہ نواز شریف کی dependent تھی نواز شریف کی یہ ان کی بینامی دار تھی یہ ان کی بینامی دار تھی یہ وہ بنیادی کیس تھا جس کیس بنیاد پہ جج بشیر نے ایون فیلڈ میں مریم صفدر کو نواز شریف کے ساتھ اور کیپٹن صفدر کو سزا دی تھی کہ کیپٹن صفدر نے اپنے کاغذات کے اندر جو اپنی جو وائف تھی ان کی اس پراپٹی کو شو نہیں کیا ہوا تھا ان کو جو بات کر رہے نا دی داکومنٹ سب میٹر بیفور دا کورٹ نے کہا کہ آپ کی ڈاکومنٹ نہیں ہیں یہ آپ کی ریسرچ ہے دیکھ کورٹ نے کسی کسی ریسرچ ہے یہ جو جی ایٹی کی بات کی جی کیا ہے وہ چیک کرنا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ ساب پیش کریں لیکن میں چھوٹی سی بات ہوں اگر میں کسی پراپٹی کا مالک ہوں تو آگ میں کسی کو عدالت کی بڑی مجبوری بن گئی تھی عدالت کی مجبوری بن گئی تھی دی ناٹ پروائیڈنگ ایناف ایویڈنس اون کرتا ہوں اور میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کوٹ اف لاو میں تو پھر اس کو جسریفائی بھی جو ہے وہ میں نے ہی کرنا ہے وہاں پر میں نے بتانا ہے کہ یہ پروپٹی اگر میں لی ہے تو کس طرح اس کی منی ٹریل کیا تھی یہ کہاں سے آئی ہے ایسے ہی جو معاملہ تھا نواز شریف سے کنیکٹڈ کیسے تھی کہ مریم صفدر نواز شریف کی بینامی دار تھی ان کی ڈیپینڈنٹ تھی اور یہ پروپٹی جب نواز شریف خود اس ملک کے وزیر آزم کیسے سر احمد شیخ صاحب چونکہ آپ ماہر قانون نہیں میں سیدھا سیدھا ایک پاکستان کی تاریخ جب بھی شریف خاندان قانونی مسائل میں یہ پھست جاتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ پولیٹکس کب کنٹری کی ان کے ہاتھ میں آئے گی دو ہزار میں وہ ایک ایگریمنٹ کر کے جنرل مشرف کی حکومت سابدی عرب چلے گئے جب جنرل مشرف کی حکومت کمزور ہوئی ایک طرح سیاسی عساقدار صاحب پہلے چلے گئے سیاسی ماحول چینج ہو گیا جب پولیٹکس چینج ہو گئی ہے تو ریلیف مل گئی ہے اس سے آپ کو سیاسی فتح کیسے ملے گی کیونکہ اب تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ریلیف دی ہے سسٹم نے ڈاکٹر محید پیزادہ صاحب مجھے خوشی ہے کہ آپ نے شروع میں فرمایا میں آپ کے پوائنٹ پہ آتا ہوں آپ نے شروع میں کہا میڈیا جو ہے وہ ایگری کلچر کا آج جو سارا اتجاج ہو رہا ہے اس کو نہیں دکھا رہا اس کو دکھانا چاہیے پر آپ لوگ جو میڈیا والے ہیں یہ تو ہی ون سائیڈ لیکن آپ روزانہ دکھاتے ہیں کہ ہم جو کرپٹ ہیں اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم سادھے کمین ہیں اب میں تھوڑا سا آپ کو معاظنہ کرنا چاہت میں بھی ایمینے ہوں اور عمران خان صاحب ایمینے بنی یہ شکریہ تو تحریک انصاف والوں کو بھی ہے میڈیا سے کر لیں میری بات اگر تھوڑی سی سن لیں دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے نیمل یونیورسٹی بنوائی ہے میاں والی میں سب کو پتا ہے میڈیا نے دکھاتے رہے میں نے اسے چار گنا ایماؤنٹ پہ ایک بہت بڑی آئی ٹی کی یونیورسٹی چنیوٹ میں بنائی ہے فاسٹ یونیورسٹی وہ میڈیا والا نہیں دکھا رہے میں نے جی میں نے وہاں پہ آنکھوں کا بہت بڑی جی فاسٹ نیشنل یونیورسٹی میں نے ہم نے بنوائی اپنے فنڈ سے چنیوٹ میں وہ آپ کو کسی کو پتا نہیں کیونکہ میڈیا وہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے پاکستان کی آئی ٹی کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں نے چنیوٹ میں آئی ایل آر بی ٹی کا ہسپیٹل اپنے فنڈ سے بنوائے اپنے پرائیویٹ فنڈ سے وہ آپ کو پتا نہیں اب میں دو چار دن ایک ہفتہ پہلے میں کومی اسمبلی کی نیشنل جو فائنانس کمیٹی ہے اس کا چیئرمن ایلیکٹ ہوں میں نے کہا ہے کہ میں کسی قسم کا کوئی نہ مرات لوں گا یعنی ڈریور لوں گا نہ گاڑی لوں گا نہ پیٹول لوں گا ہم اور جو جو توشہ خانہ میں انوال میں ہیں جن کے معاملات جو ہیں وہ ہیں وہ تو سادے کمین ہیں اور ہم جیسے لوگ کیونکہ ہم کرپٹ ہیں ہم تو سارے ان کے مطابق روز اشارے روز ان کے اشارے ہوتے ہیں اور میڈیا وہ دکھاتا نہیں ہے تو میڈیا کو چاہیے نا کہ ایک بیلنس ہے پروش رکھے شیخ صاحب میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مارکٹنگ میں اچھے نہیں ہے آپ مارکٹنگ کر پائے ٹھیک طرح سے اپنی اچیومنٹس کو نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صاحب ایک مارکٹنگ بھی کرنی پڑھے تو شاید مارکٹنگ شاید ایگری کلچر آپ نے اگر ایٹی کی سب سے پہلے آپ کی چیزیں بنائی ہیں آپ نے ان کے شہاد نہیں دیئے ان کے پر میں لکھا نہیں لکھوایا نہیں بتایا نہیں بل بورٹ نہیں بنائے آپ کے انٹیویو نہیں ہوئے اس حوالے سے اس پر میڈیا کا کیا قصور ہے تھا آپ سوال تو جواب تو سن لیں نا یہ میڈیا کا یہ قصور ہے کہ شاید ایگری کلچر والے بھی آج جو بیٹھے ہیں نا وہ بھی مارکٹنگ میں اچھے نہیں ہیں یہ آپ درست کہہ رہے ہیں جو مارکٹنگ میں اچھا نہیں ہوتا نا تو آپ کو یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا نا میڈیا تو دکھاتا ہی مارکٹنگ میں اچھے والوں کو ہے نا یہ فروغ عبیب صاحب کے ایریا میں بنوائی ہے مینیج یونیورسٹی یہ آپ کو انڈوز کریں گے اسے یہ ٹھیک نہیں ہے شاید اگر میڈیا کسانوں کو نہیں دکھارا حکومت چاہتی نہیں ہے حکومت چاہتی نہیں ہے کہ اسلام آباد میں دست پاہ ہوا ہے مختلف راستے اس کے بند ہیں فیصل ایونیو بند ہیں سرنگر ہائیوے بند ہے شیخ صاحب بطور اینٹویو علامہ ہم سے جدہی مرتفی بات سننے تو دینا لیکن جہاں شیخ صاحب موجود ہیں کیادت کی مارکٹنگ نہیں ہو سکتی نہیں بات تو سن لو فکرہ فکرہ تو سن لے نا یارب یہ فرق آپ بڑے قابل آدمی ہیں اور بڑے اچھی عارم ہیں کافی بات بھی آپ نے کی جہاں نیمل یونیورسٹی بنے گی ان کے ایڈورٹیزمنٹ بہتر ہے وہ اچھا ہے اگری کلچر والے بیٹھیں گے آپ میڈیا والے نہیں دکھائیں گے ہمارا میں اگر کوئی ایک دن ہوتل میں رہ لے گا تو اس کا تو سارا دن میڈیا والے کہیں گے کہ یہ دیکھو حکومت کے پیسے اور جو حکومت کو کروڑوں روپے کا چھوڑے گا میں نے ابھی ایک کروڑ روپے اعلان کیا ہے جا کے وہیں پوری میٹنگ میں کہ میں سلاب کے فرنڈ میں دوں گا دو دن اور راتیں میں جا کے میں نے ویڈٹ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا کیا آپ کوئی نہ کوئی تو سر آپ کو کس نے کہا کرتے ہیں یا آپ پالویجن کو بات تو گھمارے ہیں شیخ صاحب بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب چلے گئے ڈیل کر کے دو ہزار میں پاکستان سے باہر انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کی جنڈمنٹ کے خلاف اپیل نہیں کی بہت انٹیلیجنٹ لی کی ریلیف ریلی اب دوبارہ ان کو جب مسئلہ آیا دودہ سترہ اٹھار میں وہ پھر ڈیل کی انہوں نے میں تو یہ سوال بچھا تھا آپ سے آپ کے بارے میں کس نے بات کی ہے آپ نے جو بتایا وہ بارکر میں کوبی گئی میں جواب دیتا ہوں اس کے بارے میں ہمارے سوال کا تو جواب نہیں دیا میں اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں نا میں آپ کے سوال کا جواب دیتا بڑا اچھی بات آپ کی ہے میں آپ کہہ رہے ہیں کس نے کہا یہ روز اشارے کر کے ہماری طرف کہتے ہیں یہ سب کرپٹ ہیں اچھا میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں دیکھیں کوٹس میں کیس تھے اور ابھی بینیسٹر صاحب نے سارا بتایا کوئی ایک کیس تو نہیں تھا احسان اقبال کا یہ آپ کی نیب جو کیا پاکستان میں کیوں بار کی انویسٹمنٹ نہیں آئی کوئی ایک بھی بندہ بار سے پیسہ لینے وجہ کیا ہے کہ آپ خامخہ نیب میں لوگوں کو ڈالتے ہیں قید رکھتے ہیں ان کو اور پھر کہتے ہیں برڈن اپروو بھی آپ دیں یہ ابھی بینیسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی اب دیکھیں چھے چھے مینے آٹھٹ مینے کسی کو رکھ کے اور پھر اس کو ثبوت ہوتے نہیں اس کو چھوڑ دینا کوئی ایک کیس تو نہیں ہوا نا آپ کے ہاں پیسہ کوئی نہیں آسکتا میں ایک بزنسمن ہوں انڈیا میں کوویڈ ہم سے زیادہ تھا وہاں فورٹی وور ملین ڈالر کی آئی ہمارے ہاں تو حالات یہ کہ شیخ صاحب ہمارے دسکیشن سے آپ کو کلیک کرنا چاہ رہا ہم اس کو ایک ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں لے کے جا رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ محترمہ مریعہ نواز اور کیپٹن سفتر کی کنوکشن ہوئی وہ کنوکشن چار سال کے بعد سیٹ اسائیڈ ہوئی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان چار برسوں میں ان کے وکلا نے ہر دفعہ یہ ڈیلینگ فیکٹر اختیار کیا سبسٹینٹیو ڈسکیشن نہ ہو سکی دوہزار انیس میں دوہزار بیس میں اکیس میں جب تک سیاسی محول سازگار نہیں تھا انہوں نے اس کے اوپر سبسٹینٹیو پوائنٹ پر ڈسکیشن نہیں ہونے دی ان کو لگتا تھا کہ آؤٹکم اس کا نہیں نکلے گا ان کے فیور میں اب پولیٹیکل محول چینج ہو گیا ہے ان کو ایک ریلیف مل گئی ہے بکوز پولیٹیکس چینج ہو گیا ہے ملکی میں یہ بات کر رہا ہوں سبسٹینٹیو میں آپ ساتھ جانتے ہیں تو سر یہ آپ کا جواب یہ ہے لیکنہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ڈی میں بال لے گئے ہم سے گول نہیں ہوا اب بتائیے کہ قصور کس کا ہے اگر حکومت میں یہ ہوتے ہیں پونے چار سال اور پرسیکیوشن بھی وہاں اپنے آرگومنٹ نہیں دیتی اور ججر جو ہے وہ ڈیٹس دیتے ہیں تو اس میں ہمارا قصور ہے اب بتائیے کس کا قصور حکومت پونے چار سال رہی اور یہ ڈی میں بال لے کے بھی گئے اور کوئی ایک کیس ثابت نہیں کر سکے اور جب فیصلہ ہوا تو ان کے وقت بھی عدالت نکا جو بھی ان کے وقت بھی ہے عدالت تو نکا کہ آپ کے بعد تو کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ایک تو مجھے بتا دیا ایک روپیہ وصول ہوا ان کا تدعویٰ یہ تھا یہ سادھے کمین سہبان کا کہ یہ تمام جو ہے پیسہ پاکستان میں لائیں گے یہ جو پیسہ ہے کوئی تو مجھے بتا دی کوئی کیس تو ہوا ہوا اگر برد کیجئے فرق حبیب صاحب فرق حبیب صاحب ان کا ایک پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں پورے چار سال آپ کی حکومت رہی یہ ٹھیک ہے ابھی تو ایک سال بھی وہ آپ کی حکومت ختم ہوئے آپ کے زمانے میں کیس سے ثابت نہیں ہو سکے اس وقت کیوں آپ بہتر پروسیکیوشن کا نہیں دیکھیں پروسیکیوشن کا کہ اس کیس کی ہسٹری اٹھائیں یہ جولائی دو ہزار اٹھارہ میں یہ کیس جو ہے وہ داخل ہوتا ہے میں تو اس کی ساری پروسیڈنگز کو پالو کرتا رہا ہوں اس کے اوپر ہیرنگز کے بعد مریم صفدر کی پریس کانفیسز کے جواب دیتا رہا ہوں تیرہ بار التوالی مریم صفدر نے تیرہ بار وہ ٹائم بائی کس بات کا کیا جا رہا تھا اسی بات کا کیا جا رہا تھا کسی طرح عمران خان کو یا بلیک میل کر لو اہنارو لے لو اس سے لے لو یا اس کو راستے سے ہٹا دو وہ رجیم چینس آزش کے تیر جیسے عمران خان کو ہٹایا جاتا ہے اسی نیب کے جو ہے وہ تیور بدل جاتے ہیں اسی نیب کی جو ہے وہ قانون میں تبدیلی کر دی جاتی ہے اسی نیب کے پروسیکیوٹرز اپنے لگا دیے جاتے ہیں ایف آئی اے کے سولہ عرب روپے کے کیس کا جو حیاشر نشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ڈاکٹرز وان اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں مقصود چپڑا سی دوبئی میں آٹ اٹیک سے مارا جاتا ہے تمام آئیوز کے تبادلے ہو جاتے ہیں تمام پروسیکیوٹر ہوتا ہے ایف آئی اے کا اس کو جا کے عدالت میں پیش ہونے نہیں دیا جاتا سپریم کورٹ نے کس بات کا سوہ موٹو لیا تھا اسی بات کا سوہ موٹو لیا تھا کہ جو لوگ اقتدار میں آگئے ہیں وہ اپنا آکے نجائت انفلینس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں میرا بنیادی سوال آج بھی اسی جگہ پہ خائم ہے کہ یہ ایون فیلڈ کی اپنی رسیدیں کسی عدالت میں لیجٹی میں سی جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے اور ایک اور سوال ہے آگے پیچھے کوئی بھی بریت ہوتی تھی نیب کی فوری پریسلیز آ جائے کرتی تھی کہ جی ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے آج نیب کا چیئرمین انہوں نے خود لگایا ہوا ہے خود سیلیکٹ کیا ہوا ہے فیصلہ آیا شارٹ فیصلہ آیا نیب کی طرف سے کوئی پریسلیز آئی عموماً یہ پریسلیز ہے قانون قانون ہے یا نہیں ہے یہ بریت سرزاں بتائیں گے سپریم کورڈ میں نیب اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ابھی تک کوئی پریسلیز نہیں آئی اگر چیلنج کرے گا بھی تو کمزور تھی نہیں نہیں ایک بات ہے نا ابھی تک جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر پریسلیز نہیں آ رہی کوئی بیان نہیں سامنے نظر ساب نظر آ رہا ہے ساب نظر آ رہا ہے کہ تمام لی تمام صرف بری ہوتے جا رہے ہیں مولزل فیقار علی بھٹو کے علاوہ کسی بھی پولیٹیکلی کنیکٹڈ شخصیت کی کنیکشن نہیں ہو سکتا دو باتیں ایک تو نیب کی کریشن اس لیے ہوئی تھی کہ اس نے پولیٹیکل انجیننگ کرنی ہے اس نے عام ٹویسٹنگ کرنی ہے اور ہر گورمنٹ نے کی ہے اپنے مخالفوں کی بشمول ان کے ایک اتھار نیب پہ کنٹرول کنٹرول کی مطلب دیکھیں نا سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے نا دوسری بات نیب کی پرفومنس کے بارے میں سپریم کورٹ کی اپنی جیجمنٹس ہیں اپنی جیجمنٹس ہیں نیب کے قانون میں جتنا وہ برا قانون ہے ٹھیک ہے جتنا وہ خوفناک قانون ہے جتنے اس نے ظلم کی ہیں اگر عدالتیں نہ ہوتیں تو یہاں اور ظلم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ مزید بات کرتے ہیں آپ ہی کے ساتھ بات کو شروع کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ملکم بیک ویکفر سے پہلے بیریسٹر صاحب کے ساتھ شوہی برزاک صاحب کے ساتھ مکمل لیگل ایشو جو تھا پولیٹیکل یہ بیسیکلی لاو سے زیادہ پولیٹکس کے کوئسٹن ہے کسی بھی جورسٹکشن کے اندر جو کورٹ ہے وہ اس کی پولیٹکس کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے ورنہ گانٹانمو بے کی اوپر امریکن سپریم کورٹ گانٹانمو بے کی اوپر امریکن ایڈمیسٹریشن کے پوائنٹ کو اڑا کے رکھتی تھی نائن ایلیون کے بعد جب امریکہ کی انتظامیہ یہ کہتی رہی ہے کہ گانٹانمو بے کنٹرول ہم کرتے لگے امریکہ کی لیگل جورسٹکشن میں نہیں آتا لیکن سپریم کورٹ خاموش تھی نواز شریف صاحب نے سندھ ہائی کورٹ سے کے خلاف انہوں نے اپیل نہیں کی وہ باہر چلے گے اپیل تیس دن ساٹھ دن میں ہو سکتی ہے کورٹ ایکسٹینڈ کر دے ندر دن ہو جائے گی میرا نہیں خیال آٹھ نو برس کے بعد آکے ان کو رائٹ اوف اپیل مل گیا سندھ ہائی کورٹ کے ڈیسیشن کے خلاف اور ہوں انہوں نے اپنی پولیٹکس بحال کر لی اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں دو باتیں دیکھیں پاکستان کورٹس کے جوڈیشل سسٹم کے بہت ساری جیجمنٹس ہیں آپ آپ سٹارٹ فوم داسو کیس 1958 سے لے کر مشرف کیسز جو زفرل شاہ کیس ہے دوزار ایک کا دوزار ایک کا تو پاکستان جوڈیشری کی بہت ساری بلیک جیجمنٹس ہیں کونٹرڈکشن نہیں کونٹرڈکشن نہیں ہے بلیٹنٹ ٹھیک ہے جیجمنٹس ہیں جنہوں نے وائیلیشن کی جنہوں نے فنڈیمنٹر رائٹس کی وائیلیشن کی ہے تو وہ چیزیں ہیں میرا ذاتی ویو کیا ہے میرا ذاتی ویو کیا ہے کہ جس قانون کی بنیادی بدنیتی پہ تھی جس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں نے اپنرنٹ کو پکڑنا ہے دیکھیں نا آپ زمانت نہیں کرا سکتے that is اگینسٹ وہ سپریم کورٹ کی اپنی جیجمنٹس ہیں کہ آپ نوے دن تک بندے کو کسی کو ملنے نہیں دے رہا اس سے تو بڑا مشکل اس پہ تو میں ریڈی بھی آپ سے اگری کر لوں فرق حبیب بیشار کو بھی اگری کر راتے ہیں آپ سے کہ نیپ کا جو قانون بنا وہ پولیٹیکل انجنرنگ کیلئی بنا بنا یا نہیں بنا اس کا استعمال سارا پولیٹیکل انجنرنگ کیلئی اس میں کوئی اب سب اب بھی ان تمام پولیٹیکل پیئرز کو ریلیف مل گئی پشتے چھے مہینے میں جن کو پہلے ریلیف نہیں مل رہی تھی اس سے کیا پولیٹیک چینج ہو گئی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سپری پورٹ کی اپری جیجمنٹ ہیں کہ اگر ایک بندہ ملک میں نہیں ہے تو ان ایبسنشی آپ اس کا تمیز الدین خان کیس میں محمد منیر نے ہینس کی تھی جس منیر نے جس پہ سہارا لیا تھا کہ جب ایک سکسیس کو ہو جاتا ہے کو نیسیسیرلی میلٹری کو نہیں ہوتا جب ایک سسٹم اور رجیم چینج ہو گیا جب مغل قانون کے فیصلے ہو نہیں سکتے پاکستان میں پولیٹیکل آرڈر چینج ہو گیا دیکھیں نا میرے اپنے ذاتی خیال میں مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر وہ چیز ختم نہیں ہوئی اب بھی اگر آپ آج کی تاریخ میں آج بھی اگر آپ ویلنگ نہیں ہیں یا آپ کی نیت نہیں ہے کہ نظریہ ضرورت کو دفن کرنا ہے سنچری ایسا ہی ہوگا آپ نے عدالتوں کو جیوڈیشل کانفرنس ہوئی ہے میں بہت بیک بینچر ہوں میں آخر میں جا کے بیٹھتا ہوں میں آخر میں جنگ ہوں کہ اب چیزوں لے چیزوں کیا اچھا میں آپ کی طرف ایک سوال لے کے آتا ہوں آپ سیاست دان بھی ہیں آپ کے خلاف کوئی کرپسن کے ارزامات نہیں لگے آپ نے پبلک کانٹریبیوشن بھی کی آپ نے خود بھی بتایا آپ کہہ رہے ہیں کہ اکنالج بھی نہیں ہوئی میرا سوال آپ رہے ہیں ہمیں سب مل جیول کے ہمیں پتا کرنا چاہے سب سے پہلے میں کیونکہ میری فیملی 140 سال سے بزنس میں ہے میں خود 56 سیئر سے بزنس کر رہا ہوں اور ہم چیمبروں کے پریزنٹ بھی رہے بارہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پتا ہے ہمارا انٹریکشن سب سے زیادہ یہاں پہ جو کرپشن کا موجز ہے ہماری سرکاری افسر ہیں بیورکریسی میں نے آپ کو ایک مثال دی شاید آپ نے اس کو اتنی امپارٹنس نہیں دی میرے خیال میں بہت امپارٹنٹ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ پرافیٹیلیٹی بھی بہت ہے باٹم لائن بھی بہت اچھی ہے کیوں لوگ پاکستان میں پاکستانیوں کو چھوڑ دیئے ہم نے کرپشن کی ہوگی بزنس مین نے بھی کی ہوگی جوڈیشری میں بھی ہوئی ہوگی بیورکریٹ نے بھی کی ہوگی کیا باہر کی کمپنیاں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو بن گئے وہاں پہ بریئنئر بن گئے وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتے ہم تو ان کو ہر قدم کی فیسلیٹی جتنی فیسلیٹی پاکستان میں ہے نا یعنی پالیسیز میں کسی ملک میں میں آپ کو بڑی یقین سے کہہ سکتا ہوں کسی ملک میں نہیں ہے لیکن یہاں جو پیپر پہ ہے کسی کا کام فیسلیٹیٹ نہیں کرتے آپ کی ساری فیسلیٹیز کاغر میں لکھی ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو جی جی وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے فورن کمپنیز ہیں آپ نے پچھلے کئی مہینوں سے آپ کی حکومت نے ان کا پیسہ جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ پر پیسہ ہی نہیں واپس باہر ہو جا پا رہے پیسہ بزنس میں نے یا ایک آدمی ہے بچوں کے بچے باہر رہتے ہیں میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں ٹیلیکوم کمپنیز اور بہت سی فورن کمپنیز کو آپ اس وقت حکومت پاکستان آپ کی اپنا ہی پیسہ اور پروفٹ ریپیٹریئٹ کرنے نہیں دے رہی میں تو آپ کو ایک ڈاکسا میں نے خود دس ہزار ڈالر ایک ٹیکنالوجی کی میری اپنی کمپنی نے بھیجنے ہیں میں اس وقت فائنانس کمیٹی نیشنل اسمبلی کا چیئرمن ہوں جو کہ بہت بڑا ہوتا ہے ساری اسمبلی کی طرف سے ریپریزنٹ کرو میری کمپنی نے دس ہزار ڈالر ہیلپ لیس لسک کی اس سے بہتر اگزامپل نہیں آسکتی ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ڈیڑھ مہینہ ہو گیا میں اپنی مثال دے رہا ہوں پوچھ لیجئے میری کمپنی میں منٹے کر رہا ہوں بھائی ٹیکنالوجی ہے میں نے امپروومنٹ کرنی ہے اپنی فیکٹری میں دس ہزار ڈالر وہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا کوئی اللہو نہیں ہمارے ہیں کوئی ایک باتل نک نہیں ہے بہت سی بیٹل لیکس ہے کیا کریں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پاور فول ہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی کام پاکستان میں موو بھی نہیں ہوتا اور پھر جو ہم نے آکے نیب شروع کر دی نیب نے بھی یہی کام کیا جیسے آپ خود کر رہے ہیں کس کو شیخ صاحب آپ کو کون کہہ رہا ہے یہ میں اگری کر رہا ہوں شیخ صاحب صاحب رکھتے ہیں یہ اچھا کیا آپ لے آپ پاور فول نہیں ہے پاور فول تو ہیں مریم صاحب 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 جن کی کار چلے جاتی ہے اپنے چچا آپ نے سارا کرپشن کا امیان خانگی کرپشن کا جو نیریٹر بنایا تھا اس کے اندر سے ایٹین ویلیڈ ٹرک جو ہے وہ گزر گیا ہے جس طرح سے جب اس آنڈر صاحب واپس آگے ہیں میں آپ کا کیا بچا آپ کے پولٹیکل بیانیے کا کیا بچا ہم اپنے بیانیے کے لیے نہیں کریں پہلی بات تو کلیر کریں یہ ہمارے بیانیے کا معاملہ نہیں ہے ہم یہ بات ہمارا یقین ہے کہ یہ جو کرپٹ الیٹ ہے جب تک یہ اقتدار میں آکے بیٹھی رہے گی اسی طرح کی ارینجمنٹ آپ کو نظر آئے گی یہ جو ہم آج بحث کرنے بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہ بحث کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب بھی پولٹیکل آرڈر چینج ہوتا ہے معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کے اندر رول آف لاؤ نہیں لے کے آنا تو یہ پھر ملک آگے نہیں چل سکتا جو آج حالات ہیں اور کہتے ہیں ایسے ہی چلتا رہے گا نہیں کیسے چلتا رہے گا آج حکومت میں بیٹھے فینینس کمیٹی کے جو ممبر ہیں حکومتی بینچز میں دس ہزار ڈالر نہیں بھیج سکتا ان کے دس ہزار ڈالر نہیں جا سکتے کتنا انفارچونیٹ ہے آپ کا مارچ دو ہزار بائیس میں آپ کا ملک ٹھیک تھا سولہ عرب ڈالر کے زرز موجود تھے سب چیزیں آپ کی نارمل چل رہی تھی ایک سپورٹس بڑھ رہی تھی ترسیلاتِ ذر میں اضافہ آپ کا ہو رہا تھا لائچسکل منفیکشننگ میں اضافہ ہو رہا تھا آج ستر فیصد ملک کی کیسے رہے ہیں شیخ صاحب بتائیں گے اس بات کو کہ سپیننگ ملنے بند ہو گئی ہیں ٹیکسٹائر کا بیڑا گھر ہو گیا ہے پاور لونز کبارڈ کے بہو بکری ہیں یہ کیا بات کرتے ہیں یہ آج ایک دوسرے کا موہ میں جو مٹھائیاں ڈالی جا رہی تھی اگر ترف ایکسٹرنڈ نہ ہوا بجلی پچاس رپے اگر ترف ایکسٹرنڈ نہ ہوا آج اتنی ہوا ہے کی نہیں ہوا اس آگڈار صاحب نے کیا کی نہیں ہے لیکن داکٹر زعب داکٹر زعب ہوا کیا ہے جو ریجنال کمپیٹیٹیو آہ وہ داکٹر زعب جو سر میں ایک سیکنڈ سر میں ایک سیکنڈ سر میں جو سر شیخ صاحب نے کہا میں سر عزاق صاحب میں شیخ صاحب نے کہا جو سرکاری ملازمین وہ بڑے کرپ دیکھیں نا یہ صحیح ہے کہ سرکاری ملازمین بڑے کرپ وہ اس لئے کرپتہ صرف صرف درکاری ملازمین نہیں ہم بھی کرپ پرگلے جو اس کا دس لاکھ کا ہے پیٹرول اس کو دیا وایا ایک ہزار لٹر کا گھر دیا وایا اس کو اور چیزیں دیویا ڈرائیور دیا وایا بجلی دیویا ایسنا کی چیزیں دیویا کیا کوئی ایسا طریقہ ہے پاکستان میں آپ روز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں پاکستان میں پولٹیکل اور اگزیکٹیو کرپشن جو ہے اس کی راستے میں کوئی طریقہ ہے نا فیل ہو گیا دیکھیں اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے نا کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ بیٹھ چاہیں سارے لوگ بیٹھ چاہیں سارے سٹیک اوڈڈرز ہیں نا میں بھی سٹیک اوڈڈر ہوں فروغ حبیب بھی سٹیک اوڈڈر ہے ڈاکٹر موی بھی زیادہ بھی سٹیک اوڈڈر ہے تو ایس ایک کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ بیٹھ چاہیں ایوریون ہیس ٹرائیڈ ٹھیک ہے میں دیکھ رہا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ بیورنکریسی کے یہ بھی بہت مسائل ہیں بہت مسائل ہیں ایپ ٹائمز وہ روثلس کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور ان کی وہ سسٹم چل رہے ہیں یہ ویک ہے نا وہ لنک میں چونکہ ان کا سروائیویل بچاروں کا کرپشن کی اوپر ہے ان کی تنخواہیں تھوڑی ہیں ایک آدمی کی دیکھنا سارا ایک آدمی کی لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی تنخواہ ہے میکسم بڑے سینگر لیول میں اس کا اس کا قولٹی اف لائف ہے وہ پندرہ لاکھ کا ہے مہینے کا وہ سارا کے سارا اس نے ایسے ہی پورا کرنا ہے بھائی چوئیس آیا نا ڈاک صاحب بھائی چوئیس آیا پروسس سے بزرکی اس کو چینج کر رہا ہے نا جیسے کیسے دیا ہے یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے صرف ایک سیگمنٹ کو تو نہیں نا آپ نے اس کو لنے کے جانے خیلی ہے کہ آپ کی بات لیکن ایک بیس ہزار والا بھی تو اپنا گزارہ کر رہا ہے تو یہ تو کہتے ہیں چادر چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ نا بیروکیسی کا یہ رول ہے بیرو میں آپ کو بورڈ آف انویسمنٹ کی بات کر رہا ہے حل کیا ہے مطلب آپ سب بورڈ آف انویسمنٹ کی بات کر رہا ہوں حل یہ ہے کہ طاقتور قانون کے نیچے ہو تو کیسے ہو سب کے لیے روثلس کیسے ہو نہیں ہوتا رہا ہے میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو یہ جو بات کہہ رہے ہیں میڈیا ہو سیاستدان ہو بیروکریٹ ہو کوئی ہولیکہ ہو نہیں ہے ہوایی باتیں نہیں ہیں بیٹس کروڑ عوام کھڑی ہوئی اس کے اوپر دیکھیں نام فرو خبیب سے میں پوچھوں گا میرے بھائی آپ آج لوگوں کے جذبات دیکھیں ڈاکٹ صاحب آج آپ باہر نکلیں نا کیمرہ لے کے ٹھیک ہے مد وقت ہی ختم ہو گیا بیریستر شوہ برزاک صاحب کا جناب فرو خبیب صاحب کا کیسر احمد شیخ صاحب کا بہت چکری ہے اس دسکشمنٹ شامل ہونے کا بات ادھوری رہ گئی